حناب شوافع مالکیاں اور سب کے اجمائل بیس کم از کم یہ الگ بات ہے کہ بعض کے نزدیک چھتیس رکتیں بھی ہیں تو اب اگر ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ایک روایت کو لے لیں تو پھر یہ بھی تو حادث ہیں ان کو کیا کریں گے تو پھر اس کا مطلب وہ طریقہ صحیح نکال ہے پی ایف میوزیم والوں نے آرٹ والے درجیں دکٹر صاحب یہ بتائیے ہم آج آگر رکات پہ جگڑائی کر رہے ہیں کل قیامت کے دن بیس نکلی یہ بارہ کہاں سے لائیں گے اور وہ کہیں گے اگر راڑ نکلی تو بیس تو ہمیں تو سوابی ہوگا ایک منہ درج صاحب امام کے پیچھے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہم پڑھتے ہیں اگر رب نے پوچھ لیا کہ پڑھنی تھی آپ کا کیا بنے گا میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا میں نبی پاک کا وہ ارشاد بھی دکھا دوں گا تو وہ ارشاد ہم بھی دکھا دیں گے ایک درجہ چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی موتا امام مالک کی روایت آپ نے پڑھی ہم اپنے نساب میں پڑھاتے ہیں سیاہ ستا کی انہوں نے پڑھی وہ آپ بھی اپنے نساب میں پڑھاتے ہیں یہ دلائل اپنی جگہ رہے تمام مسلمان خانہ کعبہ کو مسجد نبی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں وہاں پر کیوں بیس رکعت ہوتی ہیں جب وہاں پر بیس رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے سبحان اللہ اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبی پہ ہی ختم ہونا ہے الحمدللہ جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراوی سال بعد آتی ہیں رفایعی ادین ہوتی ہے آمین روز ہوتی ہے BH پہ بھی دیکھیں جاتی ہے سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے ہم تو رفایعی ادین روزانہ کرتے ہیں ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفایعی ادین کرتے ہیں جب پتر پڑتے ہیں رفایعی ادین کرتے ہیں حیرت وہ جہری آمین بھی کہہ رہے ہونگا ہوتی ہے لگ سافت دوسری بات صاحب کتنے صحبہ تھے جو رفعی ادین کرتے تھے میرے غوثی پاک کرتے تھے ہمارا اختلاف رفعی ادین غوثی پاک تو حملی تینultural نہیں ہمارا اختلاف بات تو سننے انہوں نے کہا وہ رفعی ادین کرتے تھے میں مانتا ہوں اچھے بات ان کو غوثی آدم بھی تو مانے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے آدم بھی مانتے ہو سا 돌�ی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک میں غوثی اللہ کو مانتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں کریں تو سجنہ مجھے یہ بتائیں ایک منٹ جواب دیجئے گا رفع یدین فرض ہے واجب ہے سنت موقع دائن میں سے کیا ہے اللہ کے رسول کرتے تھے اس لئے ہم میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے AM hall 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 تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لئے ہم پڑھتے تھے یہ مسئلہ سباس ہے اس کا ذکر ہوتا ہے آپ کی آٹھ تو ہم پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں حضرت آپ ہماری بھی بیس پڑھ لیں آپ ہماری بھی بیس پڑھ لیں حضرت بیت اللہ اچھا وہ تو پڑھتے ہی نہیں اس بیت کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ دو تین بعد تین عرض کرتا ہوں یہ تراویح کا مسئلہ ہو یہاں رفوئیل جدین کا مسئلہ ہے یہ مارکت الارا مسائل ہیں جن پر مدارس اسلامیہ میں بڑے بڑے دنوں تک استاد بحث کرتا ہے اور شاگرد لکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اگر یہ سارے مسائل نکال دیں گے تو درست نظامی تو بڑا مختصر سا ہو جائے گا انہیں مسائل کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک بحثیں چلتی ہیں اور کتابیں چلتی ہیں لیکن ہم جس فورم پر بیٹھے ہیں یہاں پر ہر قسم کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسی لئے تو یہ بات کی تاکہ سب اپنے اپنے طریقے سے کریں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور علمی صلاحیت استعداد اتنی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس آپس کے مسائل سے آپ کی اس طرح سے سن کے سب اپنے اپنے طریقے سے کریں گے اب ایک بات میں صرف ایک بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں جو مولانا خیلی علمان صاحب نے عرض کی ہے مازادہ والی جو روایت عرض کی ہے دیکھیں تیس شعبان کو اللہ کے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں ساری کتابوں میں موجود ہے اس خطبے میں اللہ کے نبی نے جہاں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی وہاں ایک یہ بھی فرمایا اس سرات میں ایک قیام بھی تم پر بڑھایا ہے ایک نماز کا اضافہ بھی تم پر کیا گیا اس خطبے کو دیکھا جا سکتا ہے پھر جو روایت ہے منصام رمضان وقام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا اس کا مطلب کہ قیام آگے پیچھے بھی چلتا ہے لیکن رمضان کو قیام کے ساتھ اور فضیلت حاصل ہے اور رمضان میں ایک قیام الہدہ فرض ہوا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت مولان خریر احمان صاحب سے پوچھتا ہوں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی میں بیس طرح بھی رکت پڑھائی تھی یا نہیں نہیں